اب مجبور کیا ہے ورنہ میں تو جشن پڑھنے لگا تھا مجھے ممبر پہ آکے انہوں نے کہا ہماری مجبوری بن گئی ہے ہم سوال کا جواب نہ دے بندے بعد میں اتراز کرتے ہیں ہم نے جی پوچھا تھا انہوں نے بتایا ہی نہیں بتانا چاہتے نہیں تھے یا انہیں جواب آتا نہیں تھا کوشش یہ کیا کریں پڑھنے والے سے جو ذاتی سوال کرنا ہو اس سے جشن سے مجھلے سے پہلے پوچھیں یا بعد ہی پوچھیں کیونکہ یہ آپ کے انفرادی سوال ہوتے ہیں پڑھنے والے کا وہ پورا ایک ٹوپی خراب ہو جاتا ہے خیرہ اب انہوں نے پوچھ لیا ہے اب میں اللہ کی وضاحت کر ہی دیتا ہوں کہ اللہ کہتے کسے ہیں ہم نہ مقصر ہیں ہم نہ نسیری ہیں ہم نہ اللہ کو دو مانتے ہیں نہ ہم علی کو اپنے جیسا مانتے ہیں ہمیں خالصتن شیعہ کی دا پڑھوں گا خالصتن شیعہ کی دا جس پر شیعت کو ہونا چاہیے وہ یہاں آنی سکتا تھا ہم وہاں جا آنی سکتے تھے وہ یہاں آتا وہ وہ نہ رہتا ہم وہاں چلے جاتے اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے اس نے ہدایت پہنچانی تھی ہم نے ہدایت لینی تھی اس نے درمیان میں رکھ دیا چودہ اللہ بندے چودہ خالق مخلوق چودہ ہیں یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں اب صرف سنتے آنا صرف سنتے آنا ہے یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں اگلی سطر پڑھ دوں عقیدے پر داشت کریں گے جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے اب بھی سمجھ میں نہیں ہے اور آسان کر دیتا ہوں یہ چودہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے یہ چودہ وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے آپ کوئے بندہ پریشان ہو کہ مجھ سے پوچھے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں سے پہزان کروانے کی اسے ضرورت نہیں تھی ہم جاہل تھے ہم پہلے دن بچے کو سکول بچھا کے آتے ہیں استاد پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے اب استاد سے پوچھ پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں وہ کہے گا الف لف ہے انار پہچان ہے اللہ ذات ہے چودہ پہچان بسورہ صرف ممبر پہ لانا چاہتے ہیں نیسرکار جو کائنات میں رزق تقسیم کرتے ہیں انہوں نے آپ کا رزق بھیجا ہے ہاں میں کوشش کروں گا کہ اس کے میلڈ ہونے سے پہلے پہلے میں جسم ختم کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ اس نیاز کو تناول بھی فرما سکیں یہ عرش کے کھانے ہیں جو ہم فرش پہ بیٹھ کے تھے ہیں ہاں ہاں یا علیہ چوما کرو اس کلین کو کیونکہ اسے نسبت حسین سے ہو جاتی ہے یہ گھر میں پڑا ہو تو میز ہے حسین کے گھر میں پڑا ہو تو ممبر ہے کیونکہ ان سے جو چیز نسبت پا جاتی ہے وہ نام پر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے پیر انہیں بنایا ہے جو کسی کے پہلوں میں لیٹ کے مشہور نہیں ہوئے جو جوان بول سکتا وہ تو بولے نا جس کا کلیجہ اجازہ دیتا ہے جس کا ہاتھ اڑ جاتا ہے جس کا جسم ساتھ ہے جس کو سمجھ آئی ہے وہ بندہ تو بولے گا ہم نے مرشد انہیں نہیں بنایا جن کی قبروں کا اڈریس ہے کہ ان کے پہلوں میں ان کے پہلوں میں ان کے پہلوں میں ہم میں دیکھوں گا کون بندہ نہیں بولے گا بلکہ ہم نے مرشد انہیں بنایا ہے یہ جہاں جاتے ہیں وہ جگہ نامر کر دیتے ہیں یہ مکہ میں آتے ہیں وہ کرمہ کر دیتے ہیں یہ مدینہ جاتے ہیں وہ نمرہ کر دیتے ہیں یہ نجف آتے ہیں اشرف کر دیتے ہیں یہ کربلا پہنچے وہ اللہ کر دیتے ہیں یہ کازمین جائے شریفین کر دیتے ہیں یہ سامرائیں مقدس کر دیتے ہیں یہ مشہد میں جائے تو مقدس کر دیتے ہیں بلکہ ان کے پہلوں میں اگر کوئی نام پر لیٹ جائے یہ اسے بھی کمنام کر دیتے ہیں بندے چشن میں چپ ہو کے بیٹھ گئے نجف میں علی کے ایک طرف آدم ہے دوسری طرف نو ہے نجف جا کے کوئی بندہ نہیں پوچھنا کہ آدم کی قبر کہاں ہے نو کی قبر کہاں ہے ہر کوئی پوچھنا ہے علی کہاں یہ جہاں آجائیں وہ جہاں نام پر فقیر سید حسین کا بیٹا تمہارے جنگلوں میں ہی آجائے بادشاہ سخید ادارہ میں جنگل میں آئے جنگل آباد ہو گیا تمہارا پورا پہاڑ کھاتا ہے اس فقیر کے صدقے سے یہاں رزق نہ ہوتا یہ امام حسین کے بھیجے ہوئے فرد ہیں جو حسین نے مختلف چوکیوں پر لگائے ہوئے اللہ کیسے کہتے ہیں کمال الدین و اطمام نعمہ شیخ صدوق علمانی الاخبار اس کے علماء جتنی کتابیں چاہو گے معصوم سے پوچھا گیا مولا لفظ اللہ کیا ہے اسم اللہ کے معنی کیا ہے امام نے فرمایا جو اللہ کا الف ہے یہ انعام کا ہے انعام تا علیہ یہ نعمتوں کا ہے اللہ میں الف انعام کا ہے اگلا نام لازم کا ہے اگلا نام ہماری ولایت کا ہے جو گول ہے یہ اس کی ہوئیت کا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے اس اسم میں بتائے کہ اس نے انعام کر دیا تم پہ ولایت کو بھیج کے اور لازم کر دیا ہے تمہیں اپنی ہوئیت کے ساتھ اب علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا جہاں سے علی چلا جائے جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا ہے چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں چلے کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیت پر لکھ کے دے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس سال حج نہیں پڑا اور عمر رہا پڑھنے کے بعد حسین احرام توڑ کے مکہ سے کربلا چلے گا اس سال جن حاجیوں نے حج پڑھا کیا ان کا حج ہوا قرآن کی حاشیت پر کوئی مولوی مجھے لکھے ہر ایک تاریخ نوی سے لکھا ان کا حج نہیں ہوا تو میں حسین کا ماتمی ہو کے صدات کا نوکر ہو کے بوسنے کا حق نہیں رکھتا ان کا حج کیوں نہیں ہوا کعبہ تھا حج کیوں نہیں تھا صفحہ ہے حج کیوں نہیں ہے مروہ ہے حج کیوں نہیں ہے آپے زمزم ہے صحیح ہے مقام ابراہیم ہے سب کچھ ہے تو حج کیوں نہیں ہوا کہہ رہے جی وہ حجی سے لیے نہیں ہوا تھا کہ اس حج سے حسین چلے گئے تھے اس حج سے حسین چلے گئے تھے اس حج سے حسین چلے گئے تھے اب مجھے نہیں پتا اتنے بھرے مجمع میں کوئی ہاتھ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا لیکن ممبر پہ جو بادشاہ ہے اس کے ہاتھ کا سایہ ہے میری خطابت کے سر پہ ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دعا لینے کے لئے جملہ پڑھنے لگاؤ اس کا مطلب مولوی اندر سے مان گیا ہے کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے جس عبادت سے حسین نکل جائے پیچھے سوائی یزیدیت کے کچھ نہیں رہتا اب مجھے بول کے بتا جہاں سے بیٹا چلا جائے وہاں عبادت نہیں ہوتی تو جہاں سے باب چلا جائے پیچھے سوائی یزیدیت کے کچھ نہیں رہتا اب مجھے سوائی یزیدیت کے کچھ نہیں رہتا اللہ او حکر اللہ او حکر اللہ او حکر یا رسول اللہ اللہ او حکر حقید ورد رہا حقید ورد رہا جزابہ زندابہ اجازت ہے جو شہزادے کے نوکر بیٹھے ہو تمہیں شہزادہ علی اکبر سناوں ایک الہدہ رنگ سے تمہیں اکبر سناوں ایک الہدہ طریقے سے تاکہ زمانے کو پتہ سلے کہ اکبر کس قدر کا مالک ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے فضائل نکالے شیعوں میں تو ممبر پہ یہ کہہ دیا ہم شکل پیغمبر یہ یہ نہیں رسول کے ساتھ شکل ملتی تھی شہزادے کی ہم شکل پیغمبر تھا دوسرا فضائل کیا نکالا خوبصورت تھا حسن کا لازوال بادشاہ تھا یہ سارے میرے شہزادہ علی اکبر کے جسم کی فضیلتے ہیں حقیقت کیا ہاں آیا یہ تو ہم نے علی اکبر کا حسن دیکھا آنکھیں دیکھی شکل دیکھی آئیے ایک ہلکی سی کوشش کریں ایک فقیر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ حقیقتِ علی اکبر کیا ہے ایک چیز میں بادشاہ کی موجودگی میں کہوں ایک ہوتا ہے علم ایک ہے عطا علم ملتا ہے کتابوں سے عطا نصیب ہوتی ہے جھکنے سے عطا کا تعلق کتاب سے نہیں ہوتا کہیں بھی تم جھکنا شروع کر دوگے یہ نوازنا شروع کر دیں گے علم الہام بن کے ذہنوں میں اترنا شروع کر دیں گے امام حسین علیہ السلام کتنا خوبصورت موڑ پڑھوں گا میں شہزادہ علی اکبر پڑھتے ہوئے حسین مدینہ سے چلے اٹھائیسے مکہ آگئے مکہ میں آکے امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑ دیا حسین مکہ سے چلے گا میں نے جو کتابیں پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ چار مہینے تک حسین مکہ بیکھے لے میں نے فوراں سوچا کہ چار مہینے تک آخر حسین کیوں بیٹھے جب حسین حج پڑھنا ہی نہیں تھا میں گھر سے چلوں اور مجھے پتا چلے کہ پند دادن خان میرے پہنچنے سے پہلے جشن ختم ہو جائے تو میں سفر نہیں کروں گا جہاں مجھے پتا چلے جائے گا کہ جشن ختم ہو گیا میں وہی سے واپس ہو جاؤں گا یہاں آکے میں جگہ دے کے واپس نہیں جاؤں گا میرے جیسا جاہل بندہ سفر تب کرتا ہے جب مقصد ہو حسین مدینہ سے چلے جب مکہ آئے جب حسین مدینہ سے چلے حسین تب بھی جانتے تھے کہ میں نے حاج نہیں پہنچا اب بادی سے جب میں نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے مجھے دو جواب دی میں دونوں سے متفق نہیں ہوں میں وہ دونوں جواب اپنے مجھے کو سنا دیتا ہوں ایک بندہ بھی متفق ہو وہ اٹھ جائے مجھے سے اور مجھے کہے کہ نہیں میں متفق ہوں اور میں دلیل دیتا ہوں پہلی دلیل تاریخ نے کیا دی حسین علیہ السلام نے مکہ اس لئے چھوڑا کہ چند حاجی احرام کے نیچے تلواریں چھپا کے آگیا تھا اور امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا چھپی تلواریں دے کے حسین چلے گئے کربلا میں ننگی تلواریں تھی حسین وہاں کیوں اترے دلیل تھی دوسری دلیل دوسری دلیل ہمیں ممبر حسین سے سنائی گئی کہ حسین اس لئے گئے کہ کہیں حرمت کعبہ پمال نہ ہو جائے حرمت کعبہ تو اسی وقت پمال ہو گئی جب حسین چلے گئے بھئی جس گھر سے مالک ہی چلا جائے پیچھے اس گھر میں کیا رہ جاتا ہے آؤ اگر اب عرفان لینے کے لئے آئے ہو تو آؤ جو کچھ مجھے سعداد کے قدموں میں بیٹھ کے ملا ہے اسی عرفان کی بھیگ میں تمہیں عطا کروں لفظوں کی صورت میں حسین مدینہ سے مکہ آئے مکہ حسین بیٹھے رہے حسین انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ حج کے لئے آئیں تاکہ میں بتاؤں کہ حسین کسے کہتے ہیں لوگ حج کے لئے آئیں اور میں بتاؤں حسین کسے کہتے ہیں چلے میں اگلہ ایک اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں تو مجلسوں میں ممبر پہ ممبر کے بعد اور مجمع میں اکثر یہ نعرہ سنا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا آو میں تمہیں اس نعرے کی ابتدا سنا ہوں یہ نعرہ کب شروع ہوا تھا جب مکہ میں لوگ اللہ کے گھر کا تواف کر رہے تھے اور حسین اپنی نانی خدیجہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے حسین اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ کے قریب چلنا شروع ہوئے جب حسین حدود حرم میں داخل ہوئے تو اس دور کے مسلمان کعبہ کا تواف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے لبیک اللہمہ لبیک لبیک اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک یہ حسین کے ایک نوکر نے آکے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا نام اس کا یحیٰ بن زید تھا اس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو بھکا رہے ہیں یہ تجھے چھوڑ کے اللہ کو بھلا رہے ہیں یہ اللہ کو آوازیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے بولے گا کہ اللہ ان کو جواب دے گا کہ اللہ ان کی عبادت تو قبول کرے گا حسین نے اپنے اس نوکر یحیٰ کے کان پہ ہاتھ میرا حسین نے کہا اب اگر تو سننا چاہتا ہے سن حسین موہ آسمان کی در بھرنگا لبیک اللہمہ لبیک عرصی آواز ہے لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک فرمایا جو اللہ کو بلائے وہ اور ہوتے ہیں اور جنہیں اللہ لبیک کہے وہ اور ہوتے ہیں حسین قابے کے قریب آگئے حسین نے قابے کا چکر لگانا شروع کیا حسین پہلا تواف کیا حسین نے دوسرا تواف کیا دوسرے تواف میں حسین نے عباس ابن علی کو بھلایا عباس حسین کے دائے کاندے کے قریب آئے حسین نے کہا عباس میں نشکر کو بتا دے کہ اگلا تواف ہم مرے کی نیت کا کریں گے یہی ہم اپنے احراموں کو توڑیں گے اور ہم حدود حرم سے چلے جائیں گے عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کو نہیں پہنا مولا ہم بیٹھے رہے حج کو نہیں کرنا کیونکہ عباس جانتا تھا کہ قابے کے چکر کاتھنے کو حج نہیں کہتے حسین کی عطاعت کو حج کہتے ہیں سخی عباس نے حسین کے نوکروں کو حسین کا پیغام پہنچا ریا بڑی جلدی پہ خدم کرنا چاہنا ادھر حسین کے نوکروں تک پیغام پہنچا حسین گھوڑے کی زین پہ آئے حسین گھوڑے کی زین پہ چلنا شروع ہوئے یہ حاجی حج کے لباس میں حسین کے پیسی آئے حسین آپ کہاں جا رہے ہیں حسین آپ کہاں جا رہے ہیں طریقہ کہتی حسین نے اپنے گھوڑے کو وہاں آکے روکا جہاں خدیر پہ نبی نے پلانوں کا منپر بنا کے علی کی ورائیت کا اعلان کیا تھا حسین گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہوئے حسین نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے تم میرے پیسے آگئے ہو تم حج پڑھنے آئے تھے اب حج کیوں نہیں پڑھے انہیں کہا حسین تو کہاں جا رہا ہے فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں میں دین کی خاطر جا رہا ہوں رکھ مالوی کے سر پہ کرا حسین تو دین لے کے چلے گئے پیچھے حج میں کیا رہ گیا پہلی منزل شہزادہ علی اکبر پڑھنے کے لیے پہلی منزل پہلی منزل تم نے جتنا میں چاہتا تھا اتنی محقہ سے تم نے عبور کرنی اگلی منزل میں وہ بندے پہنچے گا جو اس منزل میں میرے ساتھ سلے گئے اس کا مطلب کہ حسین اللہ کے گھر میں ارادہ حج کا نہیں لے کے آئے تھا حسین اللہ کے گھر میں آئے اور توحید کو لے کے چل پڑے آؤ میں تمہیں حسین کا لسکر سناؤں مدینہ سے رسول لے کے چلے مکہ سے توحید لے کے چلے اب مکہ میں صرف گھر ہے توحید کربلا میں نہیں کچھ بندوں نے رائیتی ہاتھ اڑھا لی اور کچھ بندوں کو سمجھ نہیں آئی جنہیں سمجھ نہیں ہیں میں عرش سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں مکہ میں صرف گھر ہے توحید کربلا میں رہتی ہے اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی حسین کی قبر کی زواری ستر ہزار حج سے افضل نہ ہوتی حسین توحید کو لے کے کربلا آگا اب توحید مکہ میں نہیں مکہ میں صرف گھر ہے بیت اللہ اللہ کا گھر توحید کربلا میں ہے مجھ میں فتوہ نہ لگانا کربلا چلے جانا حسین کی ذریبے سامنے لکھا ہوا ہے زیارت الحسین زیارت اللہ حسین کی زیارت حسین کی زیارت نہیں اللہ کی زیارت وہاں صرف گھر ہے توحید کربلا میں ہے اس نے گھر دیکھنے کے لئے صرف امیر بلائیں چار بندے رہ جانا مجھے پھر بھی منظور ہے رہنا عقیدے والے اس نے گھر دیکھنے کے لئے صرف امیر بلائیں اس نے قرآن میں کہا ہم مستقی ہو تو آنا استطاعت ہے تو آنا اس نے گھر بلائیں امیر کیونکہ گھر دیکھنے کا شوق ہی امیروں کو ہوتا ہے چلیں اگلی سطر میں مادی میرے ساتھ بول لینا اس نے کہا تم امیر ہو تو تم میرے گھر آنا بیٹی بھی آنے والی ہے نہ آنا مقروض ہو نہ آنا مزدور ہو نہ آنا کسی کے پیسے دینے ہے نہ آنا استطاعت رکھتے ہو تو زندگی میں ایک بار میرے گھر آ جانا نہ تجھے اپنا گھر دکھاؤں گا حسین نے کربلا میں جا کے ایسی لگری سے جائی حسین نے کربلا میں آواز دی حسین نے کہا میں کرم کا بادشاہ ہوں وہاں امیر چاہتے ہیں حسین علان کرتا ہے تم غریب ہو کرزہ لے کے کربلا ہوں واپس میں حسین کروں گا جو ہاتھ اٹھائے اسی سال حسین کی ذریع پہ ہو تم کربلا ہو تمہیں سنایا ہی نہیں کسی نے کہ کربلا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے خدا نے مکہ کے لئے کہا خدا نے کہا مکہ آؤ میں تمہارے پچھلے گناہ ماف کروں گا حسین کے کرم نے اگڑائی لی حسین نے کہا تُو کربلا میں تیرے اگلے بھی ماف کروں گا ہاں تو وہی ذریع پہ جائے گا جو تعیید کے لئے اٹھے گا ایک بندے نے آکے میرے معصوم مولا سے پوچھا تھا مولا یہ حدیث ہے کہ کربلا جاؤ تو گناہ ماف ہو جاتے ہیں کربلا جاؤ تو گناہ ماف ہو جاتے ہیں بادشاہ کی موجودگی میں پندادن خان میں تاریخ نہیں عرش تمہاری گود میں رکھنے لگاؤ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا جانے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں امام نے کہا تُو نے بلکل غلط سنا ہے کربلا سوچنے سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں کربلا جانے سے نہیں کربلا سوچنے سے تُو نے گھر بیٹھ کے سوچا کہ میں کربلا جاؤں گا ادھر تُو نے سوچا اللہ نے فرشتوں سے کہا اٹھاؤ نامہ امامہ اب اس کے گناہ مٹا دو اب اس نے کربلا جانے کا ایرادہ کر لیا ہے اس نے کہا مولا ہر عبادر کرنے کے بعد گناہ ماف ہوتے ہیں کربلا جانے سے پہلے کیوں فرمایا اس لیے کہ حسین کی ذری کو سوائے مصوم کے کوئی چھوٹی نہیں حسین حسین کی ذریفت ہونے کے لیے معصوم ہونا دروس سارے حضرات ملکے براندھو بسم اللہ ملک شہباد زاکر بہترین زاکر قصیدہ خان زاکر اور میرے بھائی جنابِ مونتظر مہندی جن کا انتظار تھا وہ شاہکار آگئے نتیجہ دے سکتا ہوں جو محنت کیا نتیجہ سنا سکتا ہوں تحید کہاں کربلا میں گناہوں کی معافی کہاں کربلا میں سوالاغ نبی کہاں کربلا میں مکہ مکرمہ ہے مؤلہ نہیں مدینہ منورہ ہے مؤلہ نہیں نجف اشرف ہے مؤلہ نہیں ایک عرش مؤلہ ایک کربلا مؤلہ میں نے محنت کی ہے میں نے اس سوال کا جواب اور آج کا جشن اکٹھا کر دیا ہے ایک عرش مؤلہ ایک کربلا مؤلہ مؤلہ کہتے ہی اسے ہیں جہاں اللہ ہو جہاں اللہ آتا جاتا نہیں جہاں اللہ رہتا ہو توہید کربلا میں ہے اسی لئے اتنے سے شہر میں ساڑھے تین کروڑ بندہ آتا ہے اللہ تمہیں کربلا میں ساڑھے تین چار چھے آٹھ کروڑ بندہ کٹھا کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں قیامت کے رشن میں ڈر نہ لگے تمہیں محشر سے خوف نہ آئے تم گھبرانا جاؤ آخری سطر جشن ختم ممبر اپنے بھائی کے حوالے یہ تھی حسین کے بیٹے علی اکبر کی عزت حسین اس کربلا میں اللہ بلائیا حسین اس کربلا میں سوالاک نبی بلائے حسین اس مٹی کو خاکے شفا گیا حسین وہاں آنے والے کو ستر ہزار حج سے افضل کیا حسین نے گناہوں کی معافی کی اور حسین نے پھر پوری کربلا اکبر کے نام لکھ دے حسین کربلا اکبر کے نام لکھ کی حسین اکبر کے نام لکھ کے بتا دیا اب اللہ راضی کرنے سے پہلے تمہیں اکبر راضی کرنا پڑے گا گناہ معاف کرنے سے پہلے تمہیں اکبر راضی کرنا پڑے گا ادھر حسین نے کربلا اکبر کے نام کی آوازِ قدائی حسین تو نے پوری توحید اکبر کے نام لکھ دی پھر توحید وعدہ کرتی ہے میں بھی ازار میں چار چار رار کہہ رواؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر نارہِ حیلری